ہمارے ہاں حکومتیں اپنی مدتیں پوری کرنے کے لیے آتی تھیں تبدیلی کے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا سٹیٹس کو نے سب تباہ کر دیا لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے اس لیے اصلاحات کے خلاف ہیں ہم کسی بھی صورتحال میں اصلاحات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیراعظم کا خیبر میڈیکل کالج کی اسوسییشن سے خطاب مودی سرکار کے غیر قانونی اقدامات کی بھی سخت الفاظ میں مضمت بولے بھارت میں بوتل سے نکلا جن واپس نہیں جائے گا بھارتی باشعور شہری متنازع قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں مغربی اقباروں میں بھی پہلی بار بھارت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں ایک گورنمنٹ تو آتی ہے کہ اپنے پانچ سال پورے کرنے ہیں جو برزی ہو ملک پہ رفارم ہو یا نہ ہو ہمارے پانچ سال پورے ہو جائیں ایک جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ رفارم کرنے آئی ہے رفارم گورنمنٹ فرق ہوتی ہے ہمیں ریزسٹنس ملے گی ہم نے پریشر برداشت کرنا ہے ہم نے یہ جو سٹیٹس کو کوشش کرے گی رفارمز کو سیبوٹاج کرنے کی یہ ہمارا کام ہے اس پریشر کو لینا لیکن چینج کے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کسی صورت اصلاحات سے اور رفارم سے پیچھے نہیں ہٹے گی اس وقت جو ہندوستان کر رہا ہے کشمیر میں اور مسلمانوں سے یہ سارے ہیومینٹیرین لوز کی خلاف ورزی کر رہا ہے انٹرنیشنل لوز کی خلاف ورزی کر رہا ہے یہ وہ جو بوتل سے جن نکلایا ہے یہ اب واپس نہیں جائے گا پہلی دفعہ باہر کے اخباروں میں ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز میں پہلی دفعہ کرٹسزم شروع ہوئی ہے ہندوستان کی تو ہمیں خوف یہ ہے کہ اس سے نظر اٹھانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایڈوینچر کریں گے ازاد کشمیر میں